تو سارے کا سارا ملبا انہی پہ گرے گا پی ٹی اے پہ گرے گا ان کے لوگوں پہ پرچے مقدمے پہلے آپ پتہ نو میہ کے حوالے سے پی ٹی اے بڑے دباؤں میں ہے پریشر میں وہ اب کوئی ایسی سچویشن نہیں چاہتے جہاں پہ ان کا دوبارہ کوئی کلائش ہو جائے جہاں پہ کوئی پھر کوئی ایک ایک ان کا فورسز کے ساتھ ان کا کوئی کوئی میج پڑ جائے کوئی لوگ اس میں اس میں زخمی ہو جائیں کوئی خدا نہ خواستہ کیولٹیز ہو جائیں سو پی ٹی اے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو لوگ آپ بزدیلی کے تانے دیں لوگ ان کو وہ جو کچھ بھی کہیں میرا خیال ہے ان کا وائز اور مچور فیصلہ تھا آپ دوبارہ محرم کے بعد آپ دوبارہ آپ جلسے کی کال دے سکتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ ان کو ایکسپوز تو کر رہے ہیں حکومت کو ہو ڈسٹک اڈمیسٹیشن کو ہو یا پوری دنیا کو یہ میسے تو چلا کیا ہے کہ جنب یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے قانونی ان کو اجازت بھی دی تھی یہ حکومت ڈر گئی یا اس کے بعد یہ ادارے ڈر گئے پھر ڈی سی صاحب پھر کمیشنر صاحب ڈر گئے انہوں نے ان کی اجازت واپس لے لی اور انہوں نے ایک اچھے ایک ریزنبل ایک پراپر انہوں نے شہریوں کی طرح ایک مچور پولٹیکل پارٹی کی طرح انہوں نے وہاں پہ کلائش کرنے کی بجائے انہوں نے کنفرنٹریشن کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو کینسل کے میرا دنیا کی حال ہے پی ٹی اے کا صحیح فیصلہ ہے کہ انہیں کسی ٹرائ کا انہیں شکار نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو اس طرح کی ویلنٹ ایکٹیوٹی سے دور رکھنا چاہیے اٹھ واضح میرا گل بائیز ان کا بائیز فیصلہ فیصلہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں یہ بائیز جلسہ ملتوی کرنا کیونکہ بہت سی تنقید کی گئی آج پی ٹی آئی کے اوپر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا اگر ہم حسنی دیکھیں پی ٹی آئی جلسے کی اجازت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی جلسہ ضرور کرتی تھی اس لیے کچھ کار کارکن سوشل میڈیا پر پھٹ پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اجازت نہ بھی ملے تو ہمیں جلسہ کرنا چاہیے تھا بہت بہت شکریہ ملک صاحب مجھے نہیں پتا کہ گھتوب کیا کچھ ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ میری ذرا ہو سکتا ہے تھوڑی بے ربط سی صورتحال ہو دیکھیں دو تین باتیں ذہن میں رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان صاحب نے پہلا جلسہ ذرہ وزیہ عظم سیں جب وہ لہت نا ہوئے وزیہ عظم کی حصیت سے تو پندرہ ایپریل پشاہ بک کیا پھر کچھ تقریبا چالیس کے لگ بک جلسے کیے اور پھر بائیس میں کون و لانگ مارچ کیا پھر اس کے بعد ظاہر ہے بھی زمنی الیکشن آئے بشمار جلسے اس کے لیے کیے پھر خود آٹھ سیٹس میں الیکشن لڑا پھر اس کے لیے کوئی جلسے کیے پھر اس کے بعد لانگ مارس کیا لانگ مارس کے لیے انہوں نے لوگوں سے قسم قرآنیں لی حلف لیا اور جلسے کرائے پھر انہوں نے اڑھائی لاکھ کے قریب جیل بڑو تحریک کے لیے بندوں کو بلایا اور وہ عمراء خان صاحب کو بدکسپدی سے ان کو اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا یہ ساری کیفیتیں وہ نائل بھی ہوئے اور یہ ساری تحریکن صاحب نے ایک توفان سر پر اٹھا رکھا تھا کہ یہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے یہاں سے اگر آپ نے نائل کیا تو آپ اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے خان صاحب وہ کچھ ہو گیا وہ خان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے خلاف سادش ہو رہی ہے اور میں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور چار بندوں کے نام اور وہ سارا ڈراما ہمارے سامنے اب دوبارہ اس کو یادش پخیر سامنے لے کے ہیں اب یہ ساری چیز میں ایک چیز مشترک ہے کہ عمران خان صاحب بندہ نہیں نکال سکے پتچیس مہی آپ کے سامنے ہیں میں جب وہ کہتے ہیں میں تیس لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد آوں گا تو میں سے کہتا تھا خان صاحب آپ تیس ہزار بھی لے آئے نا میں حقیقت بتا دوں کہ آپ انہیں آکے یہاں پر فرق دینا ہے پھر آپ چھبیس کے نمبر کو ایفراول پنڈی میں آرمی چیخ کے اپارمنٹ کو رکوانے کے لیے گئے تو آپ نے کمال مہارت سے بجائے وہاں پہ جی ایچ کیو کے سامنے جانے کے یا شاوہ روڈ پہ جلسہ کرنے کے آپ سیدھا سیٹلیٹ ٹاؤن آئے اور سڑے کے قرار جلسہ کیا یہ ساری باتیں دورانے کا مسئلہ یہ کہ سارے اپٹکس تھے جس سے تحریک انصاف نے پیسہ بھی بہت اگزاست کیا کیش ٹاؤ بھی ہو گئی وہ دو چار ہزار ورکر جو ہر جلسے پہن جاتے تھے اور خان صاحب کا سفر کرتے تھے وہ بھی اگزاست ہو گئے یہ تو دتیجہ ایک ہی نکلا کہ خان صاحب کے ساتھ بند نہیں نکلتے اسی پیراہ میں آج اچھک زائی صاحب کا بیانہ ہے کہ آپ بندے کیوں نہیں نکالتے خود کیوں نہیں نکالتے آپ کیوں فضل عمان صاحب کا سارا ڈھوڑتے ہو آپ کیوں کہتے ہو جی کہ فضل عمان صاحب کے بعد سٹریٹ پاور ہے یہ وہ سارے وہ راستے ہیں جس میں آپ کو فضل عمان صاحب کو حضم کرنا پڑا آپ کو اچھا زائی صاحب کے لیے ایک سٹرونگ بیانی ہے جو ہے تحریک صاحب میں عمران خان صاحب کے بعد کوئ اٹھانے والا ہے نہیں اس کو کنے پڑا آپ اس کو سمب کریں ہم جب چاہیں بڑا جلسہ کر لیں وہ تو دعوے ہر روز کرتے ہیں جب چاہیں بندے نکال لیں میں تو اگری کرتا ہوں پاپولر پارٹی اس میں تو میرے خیال ہے نا ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں کوئی اسے ڈسگری نہیں کرے گا لیکن آیا وہ پاپولر پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو بیان نکال سکیں نہیں پانچ مہی کو دیکھیں اگر میں کہہ دوں پانچ مہی کو اگر یہی جو بندے دو ہزار پانچ سو ہزار جی ایش کیو پہ گیا ہے جو تصور کریں کہ تیس پیدی ہزار بندہ جی ایش کیو کے اندر گھوز آتا کیا ان کو قتل کر دیا جاتا ظاہرہ نہ کر سکتے کیا پاکستان کے تصور کریں اس جی ایش کیو کے بعد کوئی بندہ فوج کا سبراب بننا پسند فرماتا یا لاور کے کور کمانڈر کو جاگے اٹھا گے لے آتے گھر لے آتے تو اس ملوی میں کیا بنتا اصل ساری باتوں کے اندر ناکامی اس لی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے پیچھے بندے نہیں نکلے ہر جگہ پہ دو تین چار ہزار بندے جو ہیں یہ لیبر اور تنظیم نہیں تھی خان صاحب نے آٹھ فروی کے بعد پانچ کالز نہیں ہیں پانچ کالز جمعہ بھی ازما بیٹھے ہیں کہ جمعہ کے ا ہیں سارے کام کر چکے ہیں فضلمان کے پاس چکے ہیں فضلمان صاحب کو کہے چکے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دکھ لیں دیکھیں اس ساروں میں اس نتیب پہنچے ہیں کہ جب آپ بو خرطال کرتے ہیں تو آپ یا اس کی روب دیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک طوری ہے کہ ظاہر ہے بو خرطال ایک اچھا تھٹ ہے ایک اچھی مو ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر نکل آئیں تو خان صاحب کو بو خرطال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگوں نہیں کر دینا ہے تو اس لحاظ سے خان صاحب کو جو میسید یہ ہے کہ جی میں آپ کی اوپر سٹریٹ پریشنین ڈال سکتا ہوں تو میں بھو کرتا ہوں پہ وسطہ رہ شہدر سے میں آتا ہوں واپس آپ کے دور نیازی صاحب اتر قازمی صاحب جو نیازی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے جس کو کی جائے تھی لوگوں کی آج کا جلسہ بھی اسی صورت میں ملتی ہوا ہے کہ لوگ آنے کی امید کم تھی اور پھر یہ بھو کرتال کی جو بات کی نیازی صاحب نے کہ بندہ بھو کرتال تب جاتا ہے جب اسے ہو کر سٹریٹ پاور کے ذریعے میں دباؤ نہیں بڑھا سکتا دیکھیں پہلے تو ایڈمیسٹریشن نے جس طریقے سے جلسے کی اجازت دی اور پھر رات کو دس وجہ آگے کہا کہ جناب آپ جلسہ نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کو ایک طرح سے میسیج دے دیا کہ پاکستان کا تو دارل حکومت بھی غیر محفوظ ہے اس کے بعد آپ لے آئیں پھر پوری دنیا سے سرمایہ کاری اور پوری دنیا کو میسیج دے دیں کہ پاکستان محفوظ ہے آپ کی سرمایہ کاری کے لیے تو کچھ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اس میں حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ مخالف کو کتنا نقصان پہنچا رہے اور آورال ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بندے نہیں نکلے دیکھیں آپ کو ایک پورا تسلسل دیکھنا پڑے گا دوہزار بائیس تئیس اور چوبیس مئی کی رات کو ساڑھے تین ہزار چھاپے تو صرف پنجاب کے اندر پڑے ایک سال کے دوران یہاں پہ پینتیس سو سے زیادہ ہنپیوں کے آرڈر یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کے اوپر مقدمے بنائے گے جس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے تو یہ کوئی ملٹنٹ جماعت تو ہے نہیں ہے کہ لوگ خدا نہ خاصتہ بندوقیں اٹھا کے نکلیں گے جمہوریت میں جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے جب آپ کی صحافی جو ہیں وہ رات کو ٹویٹے کر رہے ہوں کہ کل وہاں پہ افغان ہوں گے وہ وہاں پہ گڑ پڑ ہو جائے گی وہاں پہ لوگ مارے جائیں گے وہاں پہ یہ ہو جائے گا کیا یہ جمہوریت کا چہرہ ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں جمہوریت میں لوگ باہر نکلتے ہیں جبر میں اور مارشاللہ میں لوگ صرف اس وقت نکلتے ہیں جب وہ نظام کو تہہ سنہس کر دیتے ہیں تو کیا ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں باقی جہاں تک ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ جو جلسے کرتے رہے جتنی بھی انہوں نے جو تحریک چلائی اس کا نتیجہ تو پوری دنیا نے دیکھا آٹھ فروری کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے آلدو کے بلے کا نشان واپس لے لیا ایک بدقسمت فیصلہ کیا مولوی تمیز الدین کیس کے بعد یہ دوسرا ایسا کیس ہے جو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اس کے پاوجود تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بان کے اوبری سب سے زیادہ ووٹ لیے دو تحریح اکسریت سے خیبر پختونخواہ میں حکمت بنائی اتر صاحب یہ ابھی آپ نے قاضی فائزی سے سب کا ذکر کیا ایک ریمارکس میرے سامنے پڑے میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کمنٹ کر دیں جائز صاحب فرماتے ہیں جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے جب بات چیت ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں آپ بڑی پارٹی ہیں آپ تو دو چار گھنٹے میں بڑا مجمعہ کٹھا کر سکتے ہیں اس سے فسلیٹیشن کہا جائے گا پرموشن کہا جائے گا کیا کہا جائے گا دیکھیں جج بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے نا دیکھیں بندے نکلیں یا نہ نکلیں نسل اللہ ملک صاحب ہمارے لیے وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ کیا ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں کیا وہ جو جج وہاں پہ بیٹھا ہے اس نے میرے اور آپ کے ڈیموکریٹک اور ہمارے آئینی حقوق کا تحافظ کرنا یا نہیں کرنا